اسلام علیکم جی اے بھٹو آج ہم نے چاہا کہ جو این اے ون ٹو سیون کے پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا فوج ہے کہ میں آپ کے ساتھ یہاں ایک خانہ رکھے تاکہ ہم اپنے جو فیبری ایت کا الیکشن آنا ہے اور اس میں ہم آپ کو جو انشاءاللہ تعالی فیبری ایت کے الیکشن میں ہمارے ونگز ہوں گے ہمارے ایم پی اے کے ٹکٹ ٹکٹ ہونگے ان کو پوری طریقے سے آپ کو انٹریوز کر لیں اور میڈیا کے تھوہ ہم پنجاب کو اور لاہور کو بتا دیں کہ ہم تو میدان میں ادھر چکے ہیں بڑا سنا تھا سنا تھا کہ یہاں مسلم لیگ نون کا راج ہے مگر وہ تو نظر نہیں آتے کیا آپ کو معلوم ہے کہ ان کے ادھر کون ہوں گے مجھے بھی نہیں معلوم دوسرا سنا تھا کہ جو لاہور میں وہ پی ٹی آئی کا براہ زور ہے آپ مجھے بتائیں این اے ون ٹو سیون میں آپ مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی والے نظر آ رہے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو لاہور میں بھی الیکشنز کے لیے تیار ہے ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے نمائندے بنیں گے اور اس کونسٹیٹوینسی کے لیے میں نے جو ٹیم چنا ہے انشاءاللہ ہم ملتے دن رات مہینل کریں گے یہاں کے عوام کے آواز بنیں گے یہاں کے عوام کے نمائندے بنیں گے اور پھر جا آپ لوگ لاہور کے اسیمیلی میں پنجاب اسیمیلی میں ان کے نمائندری کریں میں انشاءاللہ ان کا نمائندگی نیشنل اسیمیلی میں کروں گا اور آپ کا انشاءاللہ نہ صرف نیشنل اسیمیلی میں اور پاکستان میں آپ کا نمائندگی کریں گے ہم تو پوری دنیا میں آپ کا نمائندگی کریں گے آپ کے آواز بنیں گے ساتھیوں آپ میاں مسپر ایمان صاحب کو چانتے ہوں گے ہم تک کافی دیر سے مسپر ایمان صاحب سے کہہ رہے تھے کہ آپ الیکشن لڑے لاہور میں الیکشن لڑے شکر الحمدللہ اب مسپر ایمان صاحب مان چکے ہیں اور انشاءاللہ میں نے نیچے پی پی ون سکسٹی پہ آپ کا تیر کا امید وار ہوگا ساتھ جو پی پی ون سکس ون ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فیصل میر صاحب ہمارا نمائند دی کرے گا پی 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 ون سکس ٹو میں منصر پاس خوکر صاحب ہے جنہوں نے پاکستان مسلم لیگ چھوڑ کر پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ میرا اور آپ کا نمائندگی پی پی ون سکس ٹو میں خوکر صاحب کرے گا اور مجھے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے آنے والا ایم پی خوکر صاحب ضرور بنے گا ساتھ ساتھ پتی صاحب ہیں ہم ان کو خشام دید پاکستان پی پارٹی میں خشام دید کرتے ہیں می فورٹین میں جو سباہ الیکشن ہونے تھے تب وہ پی ٹی آئی کا پروینشل اسیمبلی کا ٹکٹ ہولڈر تھا اب پاکستان پیپلز پارٹی میں آ چکا ہے ہم ان کو خشام دید کہتے ہیں ویلکم کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی پی پی 163 سے آپ کا امیدوار بننے جانا ہے اور پھر گرسی صاحب ہے جو انشاءاللہ تعالی آپ کا پی پی 157 سے امیدوار ہوگا تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نا 127 لاہور سے جو ہمارا انتخابی پینل ہے امیدوار میں خود ہوں گا چھوڑنا بین ازیر مزدور کار لے کے آ رہے ہیں اور ہم پاکستان کے مزدور کو بھی انشاءاللہ تعالی مالی مدد پہنچائیں گے آخر کار جو ہم لے کر آ رہے ہیں آپ نے نوجوانوں کو بتانا ہے نوجوانوں کو بتانا ہے کہ یہ بلاول بھٹو زرداری کا وعدہ ہے کہ میں یود کار لے کر آ رہا ہوں آپ کو بھی مالی مدد پہنچائیں گے آپ کو بھی روز کار دلوائیں گے انشاءاللہ تعالی اور آخری جو میرا وعدہ ہے آخری جو میرا وعدہ ہے جو انشاءاللہ ہم ساتھ ملکے پورا کریں گے کہ ہم نے پاکستان سے بھوک مٹھانا ہے اور میں بھوک مٹھاؤ پروگرام شروع کروں گا انشاءاللہ تعالی ہر یونین کاؤنسل میں یہ بھوٹ مٹھاؤ پروگرام شروع ہو جائے گا اور جو غریب ترین طبقہ ہے ان کو اس پروگرام کے طرح ہم سپورٹ پڑ گئیں گے یہ ہمارا دس نکاتی عوامی معاشی معایدہ ہے یہ ہمارا پلان ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس عوامی معاشی معایدہ سے ہم غربت کا مقابلہ کریں گے ان دس نکاتی عوامی معاشی معایدہ سے ہم بے رزگاری اور مہنگائی کا مقابلہ کریں گے اور پاکستان کے عوام کا مسائل حل کریں گے یہی طریقہ ہے یہی طریقہ ہے کہ ہم پاکستان کو بچائیں ہمارا مقابلہ کسی سیاستان یا سی سیاسی جماعت سے نہیں ہے پیپلز پارٹی کا اگر کوئی مقابلہ ہے تو اس بے رزگاری غربت اومنگائی سے ہیں ہم نفرت اور تقسیم کی سیاست میں یقین نہیں رکھتے ہم یہ پرانی سیاست جو ہمارے پرانے سیاستان کرتے آ رہے ہیں اس میں ہم یقین نہیں رکھتے انشاءاللہ ہم ایک نئی سوچ لے کر آئیں گے ہم پاکستان کے عوام کو کہیں گے کہ آپ نیا سوچ چن کے ایک ایسا پاکستان بنائیں جو آپ کا نمائندگی پاکستان کے عوام کا نمائندگی ہم کر سکیں یہ جو ذاتی دشمنی کا سیاست ہے یہ جو سیاسی انتقام کا سیاست ہے یہ جو ذاتی انا کا سیاست ہے انشاءاللہ تعالی فیوری اے آگ کو میں سیاست کو تبع کر ان میں سیاست کا آغاز کر ساتھیوں آخری بار الیکشن تو آر فیوری کو ہو رہے ہیں مگر آپ تو معلوم ہیں کہ ہر الیکشن سے چاہ وہ بائی الیکشن ہو چاہ وہ سبائی الیکشن ہو چاہ وہ نوویمبر کے جنرل الیکشن ہو ہر الیکشن سے نون لیگ کی عادت بن چکی ہے کہ وہ الیکشن سے بھارتے ہیں تو آپ سے میں یہ وعدہ چاہتا ہوں لہور کے عوام سے یہ وعدہ چاہتا ہوں کہ آپ نے نون لیگ والوں کو بھاگ نہیں دینا ان کو کوئی راستہ نہیں دیں گے کہ فیبری ایتھ سے پیچھے ہٹے اب فیبری آت کا اعلان ہوا ہے الیکشن ہونے پریں گے نون لیگ چاہے یا نہ چاہے فیبری ایتھ پہ الیکشن ہوگا جیت انشاءاللہ جیالو کا ہوگا جیت انشاءاللہ اس تیر کا ہوگا اور ہم اس شہر کا قسمت بدلیں گے اس صبح کا قسمت بدلیں گے اس ملک اور اس ملک کے عوام کا قسمت بدلیں گے جی ہے ہٹو آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ اسی طرح اپنا جاری رکھے اسی طرح اپنی محنت جاری رکھے اسی طرح آپ نے کام کرنا ہے اور میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ جی چی 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 موسیقی